خوش قسمت لوگوں کے جنان اللہ تعالیٰ اپنے کارچ بلا لندہ اپنا مہمان بنا لندہ اللہ اکبر اللہ اسی تسی اپنے مہمان بھی اتنی عزت اور قدر کر رہے ہیں کیوں جو ایمان کا حصہ ہے سبھی ہمارے سینل کاری یکو فیصلہ بندی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ اللہ اکبر اللہ 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 سونا تے اپنے شایان شان انا مہمان ناوازی کریں انشاءاللہ اللہ دی مہربانی دینال اللہ سونا کاٹ تو کاٹ مہمان نوازی دے تا عورت جنت دیندہ سیدی سے اللہ کے لئے ایس تو کاٹ میں اپنے انا مہمان ناوازی کریں تو میں نے شرم آنے واشرم آنکھان آلے آباد شاہا اسی تیرے دردے آئے بیٹھے ہیں اللہ تو دعوت دیتی ہے تیرے طرف و دعوت آئیے تیرے ناندہ ہوپا وجہ اسی تیرے کار آئے ہیں اسی بین بلائے نہیں بلائے ہوئے مہمانہ تیرے تیرے کار جائے بیٹھے ہیں اللہ تیرے کلو اپنے گناہ آدیاں معافیاں مانگ رہے ہیں اور اللہ تیرے کلو آخرت کندر کامیابی تے سرٹیفیکیٹ مانگ رہے ہیں اللہ کہندہ ہے سوڑے ہو اگر تو ہنو اس گلدہ علم ہے نا کہ میں تو اڑا رب بات دے گناہ تو بخشنا یہ میرا ہی کامی میرے تو لاوہ کوئی گناہ بخشنا والا دی اگر یہ یقین ہے نا تو اڑا جاؤ میں تو ہنو گناہ وہاں تو پاک کر اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے بھائی تو فرمانہ درہ اللہ اکبر اللہ اللہ کیا بات ہے جی میرے سوڑے بھی سیدنا عمر رضی اللہ سارے کہہ رضی اللہ رضی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نو مانگ کے لے عمر یعنی مرادوں پر نمبر عمر رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ بولے جدو فرشانتے بولے جدو فرشانتے ابن خطاب بان جاوے ارشانتے رب دی کتاب سیدنا عمر رضی اللہ میں صحیح عدیث پردھایا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا عمر جس راہ تو تو لنگ جائیں رستہ شیطان چھڑ کے دوسرے راتیں جل پہندائیں شیطان بھی راتیں جل پہندائیں سبحان اللہ عمر تیرے کلو شیطان اتنا ڈردائیں اتنا ڈردائیں اللہ 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 جی 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 ایک ویری امی مغارش ریجی حدیث ہے میرا مضمون سیرت دیو پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انتی الک میرا مضمون ہوئے گا احادیث میرے انشاءاللہ بتانے دے اندر پھر کسے وقت بیان کرانگے ہونتے میں صرف اشارہ کرکے کے بعد تراما کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے سلام لے آتے اندر اجازہ چاہی اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے اجازت تھی حضور دے کول حضور دیاں پی بیاں تشریف پربادے ہا سکھڑے ہو رہنے جناب بڑا جناب بڑی گالبات ہو رہی ہے حضرت عمر سنکے ساریاں ساریاں دوڑ گئیاں اللہ حضرت عمر کہہ دے رہے ہیں اللہ اللہ تو نبی کولو زیادہ تو ڈرنا چاہیتا ہے زیادہ احترام عمر تُسی نبی دی پیارے نبی دی نسبت زیادہ سکھو تو تو اڈے تو ڈر لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ اس واسطے حضرت عمر اوہ دے اللہ اکبر اللہ شیطان وی جنات و ڈرد ہے شیطان جنات و ڈرد ہے راج ہر جہد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جی میرے پیارے میرے احمد اینی حضرت عمر رضی اللہ اندے بارے اندر کافرہ نے لکھی آئے کفار کہند نے ایک عمر اور پیدا ہو جاندہ روح زمین تے اسلام دے لابا اور کوئی مذہب نظر نہ آندہ واہ واہ عمر رضی اللہ و تعالی رضی اللہ و تعالی اے اتنیتنا جی طالب نے ارزا لائیاں میں کہا دنیا ای عدالت میں فاروق تیرا نام دنیا ای عدالت میں فاروق تیرا نام تا حشر درخ شندہ تا بندہ رہے گا اور تسلیم عمر کر کے عمر پائے گا ورنہ مر جائے گا تا حشر پرا بندہ رہے گا اور دیکھ لو عمر کا چہنے والا آہ زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا آہ احمد بندہ کرنے طلب کرنی ہے سجدے بتا دینے نے سجدے زیادہ کرنے نے احمد اللہ کریم نے فرمایا سور بقرہ دی ایت نمبر 53 تو لے کے 57 تک جو بیان ہویا پانچہ یاد دے اللہ اور جناب دوسرا سپارہ تے دوسرے سپارے دارکو بھی دوسرا شروع ہو رہے ہیں اللہ کریم فرما دینے یا ایوہ اللہ دین آمانو آمانو ایمانو آلین فرمایا آمانو استعینو بالصبر والصلاح ایمانو آلین ہو اللہ کو لو مدد طلب کرو صبرنا سے نمازنا کیوں جو اللہ فرما دینے اللہ ان اللہ معصبری اللہ سبر کرنے والے آمانو آلین مولانا محمد رفیق مدن پوری رحمت اللہ آلین یاد آئے فرمایا کردے سن سبر کرو گے تے اللہ نہ لے تے جے سبر نہیں جڑا کرے گا اپنا آپ گوائے گا اور اللہ بھی ہو دے نال اللہ دی مدد بھی نہیں ہو یہ کیا سبحان اللہ صدی صدی گال کردے سن بارکیف اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ فرمایا جڑے اللہ دی رَضِ عَلَرْ جی جان قربان کردے دینے اُلَا الْأُمُ مُرْدَا نَاکُو مَرِ حَيْنَاکُو بَلْ اَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ فرمایا وَلَنَا تِسْنْتَقِي وَلَا دَشْعُورُ تُسْحِنِنِ جَرَخْدَي اور نالی فرمایا وَلَنَبُلُونَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَاتِ نَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَارَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرما دنے ایسی ضرور بے ضرور عظم آنگے ضرور عظم آنگے مصیبتہ گھل کے اُس پریشانیاں پر گھیج کر کے حکان دے نال جمع دے خوف دے نال اللہ فرما دنے ایسی عظم آنگے مالا دی کمی نال اور فلا دی کمی نال اور جانا دی کمی نال وَالْأَنفُسِ جَنَنُ گَهْدِنَي وَالْتَمَارَادِ اور فلا دی کمی نال ازم آنگے ناج دی کمی نال ازم آنگے مگر سن لو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کن آواز تھے بشارتہ خوش خبریاں صبر کرنے والے آنگے بشارتہ اللہ کریم نے فرمایا سُلو سُلو الَلَذِي عَيْدًا صابت مصیبہ او لوگ جنہوں مصیبت پہنچ دیئے ایمان والے امواللہ داس رہنے مصیبت دے او دے ہائے وائے نہیں کر دے پیٹ گھوٹ نہیں کر دے وَالْتَلَا نہیں کر دے بہن نہیں پاندی اللہ دے گلیش کہتا نہیں کر دے بلکہ فرمایا کہنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اے زبان تے جملے جاری کر لیں دینے اللہ کریم فرما دے اُمِّ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ یہی لوگ ہے جل پر اللہ کی طرف سے برکفے اور رحمتیں وَالْتَلَا عِلَيْهِ اَوْمُ الْمُحْتَدُونَ اے خوئی لوگ نے جڑے ہزایسی آفتادیں اللہ دے اللہ نے ان پاک بات لوگ آن دے چوئی جدا بھی اپنا پیارا بندہ پیدا فرمایا ہے جلنا دے بارے اندر میں اپنا دا اندر ہی تھوڑا جا ٹاچ دین دا چلا جاوانا کرے فخر عدالت جس نا تے اوہ سائن دا ابن خطابے سائن دا جناب دا حضرت دا ہی جی پیارے دا محترم دا سائن میں نا ایک جز رہ کی زبان آرے لکھے آئے نا اوہ نے لفظ ہائیں بولے آئے حضرت دا حضرت دے مانے اندر آقا دے مانے دے اندر جناب دے مانے دے اندر محترم اور پیارے دے مانے دے اندر اللہ اکبر اللہ 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 گھرے فخر عدالت جس نا تے اوہ سائن دا ابن خطابے مانگ مانگ کے حق پاکو کلو لیا پرسول جنابے آیا عمر تے مک گئی عمر کو فردی تے کی تی شرکتی عمر تباہی آیا عمر تے مک گئی عمر کو فردی کی تی شرکتی عمر تباہی جنہیں عمر چو عمر نو نہیں منیا اہمیں پٹ دیا عمر گوائی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم دنیا تو جانے دی تیاری بربا رہنے میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرما دینے اب تکلیب بڑی باد گئی ہے میرے نبی دنیا تو جانے دی تیاریاں دے اندر پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نو بخار بہت زیادہ ہے حضور صل اللہ علیہ وسلم نو تکلیب بڑی ہوئی ہے اللہ دے پیارے نبی فرما دینے پیارے ہو میں نو کلم دوات دے ہو میں کچھ لکھ کر کے دینا چاہنا کلم دوات یہ حدیث کرتاچ بڑی بشہور ہے دیڑے سبائی دینا اوہ بڑا ادا سالہ لندینے بڑی گال کر دینے اپنے کولوئی حضرت عمر سارے کہہ دو رضی اللہ جنہ دی شہادت تجبیان اور یدرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ نہ ارض کر دینے حسبونا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سنت رسول اللہ کہہ دنے اللہ دے پیارے نبی جیسا نو اللہ دی کتاب کافی سونے نبی دی سنت کافی یعنی قرآن و حدیث سانو کافی ہے کیوں جو اَلْجَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَعْتَنَادِرْ خُوْوَ چُکِئَا سَانْ دین مکمل ہو چکیا سی نا یہ تھے لوگ اتراز کر دینے کئی لوگ سبائی نے رجلے راف دینے وہ کہہ دینے بیکھو جی حضرت عمر نے حضرت عمر نے ایک کہہ دیتا لاکہ اللہ دے نبی خلافت حضرت علیدی لکھ کے دینا چاہتے ہیں ایک کہتے لکھے حضرت علیدی خلافت لکھ کے دینا چاہتے ہیں برکیفہ کلم دعات اللہ دے نبی نے منگی سنے آجے گل سمجھا جیسا دیستہ مفہوم سمجھانا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم دعا طلب فرمائی حضرت عمر کہہ دیتا دیگر صحابہ بوجود حضرت علیوں تھے موجود سنے حضرت علی کو لے کلم دعا طلب دیسی حضرت علی لکھ دے سنے سمجھائی نا حضرت علی نے چاہی دا سی نا کہ آکے کلم دعا دے 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 لیکن کیوں نہ دیتی یہ سواست ہے کہ حضرت عمر لے جدو اتنی باتا کی حسبنا کتاب اللہ وصلت رسول اللہ اللہ دے نبی خموش ہو گئے حضرت سامنے کوئی گال خوئے کام خوئے اللہ دے نبی ہو دیتے خموش رہے ہیں حدیث تقریری بڑھ جانتی ہے حدیث ہے ہمیں دے ہونا جڑے علمنا تعلق رکھ دینے حضرت علی نے پتا سی نبی دی مور لگ گئی اللہ دے نبی دا خموش ہونا اس بات دنی لے نبی دی حدیث بڑھ گئے اللہ دے نبی دیتے خموش ہو گئے حدیث تقریری بڑھ گئے اللہ دے نا دوسرا سر جمائے کہ اللہ دے نبی بیکھنا چاندے سنجدہ دین مکمل ہوئے میرے صحابہ دے تے پکے بھی ہینگے نہیں حضرت عمر جڑی بات کر جھڑیے سارے صحابہوں دے تل بے کاک دے پہنے اللہ دے نبی دا خموش ہونا دلیل بڑھ گئی حدیث بڑھ گئی تقریری حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوئی کچھ لے کر کے دینا چاندے سنجدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی پیارے نبی دی بیماری نو کمزوری نو وے کر کے میرے نبی دی تکلیف نو ایک گہنے رے سونے آن ساڑے واز تے کتاب اور تیر تو ہاڑی سننا تا کافی اے میرے نبی سمجھ گئے میرے صحابہ بلکل ہو دے تے پکے دے جو علیوما اکمل تو لکم دینہ کم میرے صحابہ دیتے پکے دے یعنی پران سلط او دنال حل ہو سکتا ہے ہر معاملے دا یہ دے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیارے نبی دی وفات تے جھگڑا ہویا مندینی پہ حضرت عمر تلوار میں آنچو ننگی کر کے فضاء اندر لہران دیا ہویا صفحہ دے وچھ دوڑے پھر دیں کہہ دینے کوئی بندہ یہ کوئی جالفت بولے آقا آپ وفات پاہ گئے موزی کرتن تن تو جدا کر دے آنگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے آکے فرما دے اجل شیاء عمر عمر بیٹھ جاک ملاتے نہیں ہو گئے حضرت عمر نہ بیٹھے ارحیق المخزوم والے مولانا صفیح الرحمن مبارک پری بھی لکھ دینے حضرت عمر دے ہوش و حواسی گمنینا یہ درہ پیارے ابو بکر آکے خطبہ ارشاد فرما دینے لوگ عمر بنوہٹے حضرت ابو بکر و نعمت وچے ہوئے پیارے ابو بکر دا خطبہ امام بخاری نے اپنی صحیح اندر نکل فرمایا ہے ملکان ملکم یعبد محمد فإن محمد قد مات و ملکان ملکم یعبد اللہ فإن اللہ حیل لا یاموت جرا بندہ اللہ دی بادت کرتا جو دارا بحی القیوم آبادا ہمیشہ خمیش زندہ ہو دی صدا عبادت کرے جرا بندہ محمد عبادت کردہ سی فإن محمد قد مات اللہ دن بی تمیت تشریف لے ججے نالی قرآن پر دن وفا محمد اللہ رسول خد خلد من قبل رسول فإن مات قتل انقلب تم على عقاب کم صحابان گال سمجھا جدو حضرت ابو بکر نے دلائل دے چھٹے قرآن حدیث دے مفہوم نو سمجھا چھٹے قرآن دیا تک پڑھ کے سن آ چھٹیا اللہ دی توحید اور اللہ دے پارے اندرد سے اللہ ہمیشہ ہمیش واز انہیں سنیا تو جانا ہی جانا دنیا تو کوج کرنا ہی کرنا اللہ دے نبی چلے گئے نال قرآن دیا تو پڑھ مسئلے دہ حل ہو گیا حل قرآن حدیث میں چھو ٹھیک ہے نا قرآن حدیث نال حل ہو یا اور جناب اے دے بات میرے نبی دفنان دے بارے دے اندر بھی جگڑا ہویا حدیث تے بات مکی کہ نبی چتے فا ہوت اندہ وہ تے دفن کر دیتا جان دا ہے اور خلافت دے بارے اندر گفت شنید وہ بیس مباس یہ بھی قریش میں جو اللہ دے نبی فرما آزی خلیفہ ہوئے گا وہ بھی چھگڑے دا القرآن و سنت میں چھو ہو گیا ہے ایسے وات تیسی عرضہ کرنے میرے پیارے ویر حضرت عمر رضی اللہ تعالی اللہ نے دو سال چار مہین حضرت ابو بکر دی خلافت اندر وزیر اور مشیر بن کر کے زندگی گزاری وزیر مشیر بن بڑھ زندگی گھلار چھڑی حضرت عمر جدو امیر الممینین بنے خلافت وات نامزد کی تاگیا سجد عمر رضی اللہ تعالی پیار عمر جمع واسط خط پرشاد فرمان وات تشریف لیائے پہلی سیدھ نہیں بیٹھے دوسری تیوی نہیں تیسری سیدھ تی بیٹھ گئے اللہ اللہ کتنے عادل مزاج حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایدر بیکنہ ایک دن خطبہ جمعہ دارشاد فرمان واسط رہنے رست دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی غلام نے چوزا زبا کیتا ایمی بالا خانے دے چوزا زبا زبا کیتا جناب پر نال جو پانی خون مل کر نیچے گریہ حضرت عمر دے کپڑے آدھے چھٹے پہ گئے حضرت عمر اتار دے پر نال اتار دے لوگ آدھے کپڑے خراب دے گھر گئے کپڑے دھو گئے یاد ابدیل کر کے دوبارہ خطبہ ارشاد فرمان آئے خطبہ ارشاد فرمان لگ گئے کھڑے ہو گئے ادروں حضرت عباس اٹھ کر کے مجھ میں جو کھڑے ہو گئے کہہ دے پیارے عمر پہلے میری غلطہ جواب دینا ہوئے گا بعد اندر خطبہ ارشاد فرمان ہوئے گا جی جی ام نبی نبی دے چچے بولو حکم فرماؤ حضرت عباس کہہ دے پیارے عمر میں اتنی بہت دسو جڑا پرنال اللہ دے نبی دے دور اندر اتھ ہی لگیا رہا اللہ دے نبی لنو ہٹانے دہ حکم نہیں دیتا حضرت عبوب بکردہ دور سوا دو سال تو زیادہ گدریا وہ پرنال اتھ ہی لگیا رہا جی ان تو ہات دور آیا اس پرنال اتار نے جورت گمے ہوئی حضرت عبوب سن گال سمجھ گئے حضرت عمر نبی نبی تے چا جان تسوڑ کی حکم کہندر پہلے عمر پرنال لگانا ہوئے گا خطبہ ارشاد فرمانا ہوئے گا حضرت عمر گئے خطبہ چھڑ کر کے ممبر چھڑ کر کے جا کر کے گندر چچا دنیا تے سامنے میرے کندیاں تے جاڑ کر کے پرنال لگا حضرت عباس نے کندیاں تے آپ پہنے پیر رکھے ہوئے حضرت عمر تے کندیاں تے پرنال فیٹ گیٹا دنیا بیکھ رہی حضرت عمر رضی اللہ خطبہ دن وات تے جد تشریف لی آئے لیٹ تے ہو گئے مگر دنیا نو ایک سبق پڑا چڑھی حضرت عباس کے دن لوگ جیڑا پرنال پیار نبی دے دور اندر موجود ہوئے حضرت عمر حضرت ابو بکر دے دور اندر موجود روے حضرت عمر اگر نو تر آوے تے عمر دے کندیاں تے چڑھ کر کے لگا آیا جائے گا اللہ اللہ اکبر اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک دن خطبہ جمعید ارشاد فرمار رہے زین چگل لگ کہہ دنے لوگ آرب دی چک اس وقت میرے حد اندر میں جو چہو چلال میں کوئی روک ٹوک نہیں میں مرزی لال چلال گل کرتی بس گل مکمل ہوئی ایک بندہ اے رابی کے سندہ بندہ بطو جانگلی کے سندہ بندہ دیا اپنی تلوار میں چون ننگی کر لے مجمج کھڑا ہو گیا کہندے نے عمر اگر اے چکی قرآن حدیث دے مطابق اللہ رسول دی مرزی مطابق چلے تے صدا چل دی رہے تے اپنی مرزی نال چلانے دی کوشش کریں گا میں اپنی تلوار نال سدھیا کر دیا گا حضرت عمر خوشی جروب ہے خوشی جروب ہے کہندے نے اللہ میں تیرا کتنا کو شکریہ آدھا کرا کہ عمر تی حکومت اندر ایسے لوگ بوجود نے کہ عمر میں غلطی کرے تھے انہوں سدھیا کر واسطے اپنی تلوار دا جور رکھ دے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ رات تانو پیرے دینے والے گشت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی امی تن ہوئی جناب ڈیوٹیاں دین دے پھر دینے کھار گھار اندر دروازہ کھڑکا کے آنکھ دے پھر دینے ہاں بھئی تو ہٹے جناب مرد مجاہ دین جی آتے گئے ہوئے رہے وہ جنگ دے گئے ہوئے رہے آؤ آجو میں کسے اگر کسے نے سمان مگوانا سودہ صلب کسے نے جناب شاپنگ کروانی یہ تے میں شاپنگ کر کے لیان دیوا دیو پیسے میں لیان کر کے دیوا یہ جناب پیسے لے کر کے جا دے رہے یہ شام لوٹ دینے پوٹلیا کو سرطے رکھیا ہوئیا ہر کسے دا لکھ لکھ کر کے نال انہ دا بکایا انہ دیا پوٹلیا سمان دے اندر را کر تقسیم کر دے پھر دے نال کہ دے تسی اپنے مجہدی جیدے جہاد وات گئے کوئی پیغام پیجنا ہوئے خات لکھوانا ہوئے منشی تو ہاتھے تروازے دے آیا بیٹھے عمر منشی بن کر کے آیا بیٹھے خات لکھوان لو رضی اللہ خطال رضی اللہ خطال ایک دن رات دے پھر رہنے ایوے جنابی کھاروی چھو رونے دی آواز آئی بچے رو رہنے حضرت عمر رضی اللہ خطال فرمان دے پی بی بچے کیوں رو رہنے انہوں پتہ نہیں عمر پچھن آلہ ہے تک انہوں عمر دی جان نو رو رہنے پکھن نال تھڑپ دے پہن اللہ حضرت عمر دیا اکھا جوان سو دور پہ جل نال گئے مال بیت المال بچوں جناب گٹو اکھ اکھ بورا اٹھایا اپنے کندیاں تے چکلے آج اسلام لہوی غلام کے دل پیارے عمر جی میں غلام جو خدمت واس تھے حاضر آ اے تجھ آپ کیوں گٹو حضرت عمر برما دیں اسلام یا سالم دو دو نانے اسلام کہ عمر دا بوج قیامت والے دل بھی تو اٹھائیں گا حضرت عمر خموش ہو کہ حضرت عمر آپ گٹو اٹھا کر کے لے آئے آٹے دا تھے نہ اٹھا کر کے لے آئے بی 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 آٹا گل لے حضرت عمر جناہ رہنے انہوں جناب روٹی پکا گھر کے بچے انہوں کھلائی حضرت عمر بیٹھے انتظار پتا نہیں کسی چیز دا گھر رہنے اسلام کہندر امیر مومین چلیے ان سا ڈائتھے کی کم میں کہندر نا 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 بچے انہوں رونتیاں میں کر کے گیا ساں میں دیکھنا کہ بچے کھانا کھانے دے بعد کھل گے مسکران گے تاکہ اللہ دے تربار در جواب دین والا خوزہ والا یہ بچے انہوں رونتیاں بے کر گیا ساں تے حسدیاں بے کر گیا لا اللہ اکبر اتنا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں اک رات پیرات دے پھر دے خیمے جو کرانے دی آواز آ رہیے کرانے دی آواز آ رہیے دیکھے آگے ہوکے خیمے دے باہر ایک بدو بیٹھا ہویا کہند ایک کی گل کیوں پریشان کہند اے جناب کھار اندر سچگی دی تگلیف بچہ بچی ہونے دی تگلیف میرے قول کو دائیہ بیسر نیم مسافر خانہ بدوش بندہ آتھ میں کنوں آکھا ضرورت دائیہ دی حضرت عمر کہنے تھوڑی دی رمز دار کر میں گھنے آیا دوڑے دوڑے حضرت عمر سا جڑیا ہویا اپنی بیوی امو کلسوم بنت علی مبتن فاطمہ نہیں سمجھے امو کلسوم بلت علی مبتن فاطمہ ہی جی کہندے امو کلسوم اللہ بالی جلت لیند دا بیل آئی ایک بندہ بڑا پریشان ہے کار اندر دائیہ دی ضرورت ہے تو آپ چل کر دائیہ دے فرائز انجام دے امو کلسوم گئیاں اندر جا کر جنا فرائز انجام دے جاتو اللہ کریم نے بیٹا آتا فرمایا سپدود گار اندر جنا رم کلسوم کہندیان امیر المومنین مبارک ہوئے اللہ نے تو آٹے پائید گار بیٹا آتا فرمایا بندہ کام بگیا کام بگیا تے کہندہ تسی امیر المومنین جنہ دی دنیا تے تھاگ بیٹی ہوئیے میں مگمید و گستاخی ہو گئیے حضرت امر فرما دیں کوئی کر نہیں میں لکھے افسوس اس بات دائے میں تیرے کام بڑے دیر نہ لائیا حضرت عمر رضی اللہ خوط آلہ رات رو گشت کر دیں پھر دیں بزار ایک خر جو آواز آئی ایک عورت کہندی اپنی بیٹی رو پانی ملا آتے آج دو تھوڑا گزارا نہیں ہوئے گا اللہ خوط دے جیب اس کارویچ پانی روز معمول دے مطابق ملایا جاندہ انداز مام نو کینڈ دی لوڈ آج کل ماں نال سی سی آنی کیوں سی آنیا پھر ان نو کینڈ دی لوڈ ہی نہیں سی اور دی سی پھلا میری بیٹی دی تربیت ہوئی ہے کہنی ہوئی سی بیٹی کہن دی امیر المومنین نے منع فرمای آئے ماں کہن دی بیٹی امیر المومنین اس وقت ویک سے نہیں رہے بیٹی آگ دی امیر امیر المومنین نہیں ویکھ رہے اونا دا رب سے ویکھ رہے نشان لاتا صویر آپ آگئے کچھ انواستے کہنے کون سی بھئی رات کون سی جڑا جڑا بور رہی سی دودھ ویچ پانی ملا دے اوتھے چھ اٹھا لی تے گل نہیں سی نا کہن دا جی میری بیوی کون سی جڑی کہن دی سی عمر وی عمر نے منع فرمایا تو دی پانی کوئی نہیں ملائے گا حضرت مر نے منع کی جی میری بیٹی کون سی جڑی کہن دی عمر کو وی گھ ریا بی بی کون سی جڑی کہن دی عمر نہیں وی گھ ریا عمر دا راب تے وی گھ ریا کہن بیٹی حضرت عمر سوالی بن کے پیش ہو اتنی نیک بچی گودی اولاد ہوئے گی اور کتنی نیک اور پاک ہوئے گی اللہ دے ولیاں دیا لڑیاں چل پہنگئے گیا میں مختصر گل کرا رشتہ ہویا اور اونا وچو اس بچی جو اکلہ نے بیٹی عطا فرمائی اوس بیٹی دا نکاح ہویا عبدالعزیز نال اور اوس لڑی وچو اے تد دا تربی دا سر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے اللہ عمر دی داستان کدھے انشاءاللہ چھیڑا گے عمر فضل اللہ قدی یاد کروگے میں عرض کرنا ایدر ویکھنا ذرا ایسے واجتے بیرز کر رہا اے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی امین نمہ کپڑا نمہ کرتا بیان کر خطبہ دین ناگ گئے مال غنیمت چھو جڑا کپڑا بلیا حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹا یا کاد کھڑے ہوگئے عمر کرتا نمہ پایا مال غنیمت میں چھو آیا جڑا کپڑا میں کپڑا میرے حصیدہ ملیا تو اڑے حصیدہ ملیا بیرا کاد چھوٹا میرا کمیز نہیں بنیا تو اڑا کیوں بن گئے حضرت عمر فرما دینے عبداللہ عبداللہ بن عمر بیٹا جواب دے عبداللہ بن مسعود جواب دے عبداللہ بن عمر عرض کر دینے پیارے عبداللہ بن مسعود میں نمہ میرے حصیدہ ملیا ابباجی نمہ ابباجی دے اس سے دا ملیا میں کہا میرے گول کرتا ہے ابباجی دے کرتے نمہ ٹاکیاں لگیاں ہوئی ہیں جی بسیدہ بینکل ٹاکیاں دے بھی کابل نہیں رہا میں کہا ابباجی دا بن جائے میری خیار ہے میرا میرے والد دا کپڑا مل کر کے کرتا بن حضرت عبداللہ سواری تے آپ نیزہ گر آیا نیزہ آپ گر آیا سواری نے کھڑا گیتا اترے نیزہ آپ اٹھایا پھر سواری تے سوار ہو غلام کہندہ ہے سرکار ایک میں آپ ہی نیزہ کہند نے اس جگہ تے سی جار سا پیارے نبی تو نیزہ گر 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 میں کہا پیارے نبی یہ بھی سنت اس جگہ تے ادا ہو جائے آپ نے آپ خود اتر کر کے نیزہ اٹھایا سی یا کہ سن نبی سنت رہنا جا ہو کدر یہ سن حضرت عمر رضی اللہ و تعالی ہمیں قادسیہ دے جناب مجہدین تا انفدار کر نواز تے خیر دی خبر لین واز تے رہے حضرت عمر شہر و باہر نکلے ہوئے چوکن جنگل تے کھول کہنے بھائی کسیہ تے پارے تے اندر مجھ دین داتا پتا ہوئے تے دس کہنے ہاں خام میں علمے میں اتھوئی آرہیا فلان مجاہد فلان جگہ تے لڑے فلان مجاہد نے فلان جور کہنے میں جلدی میں امیر المامین تا تلا دی جانا یعنی لوگ جدو حضرت عمر اور ایک جنار خور سوار جتو مجھ حیر دی اندر داخل ہوئے لوگ کہنے السلام و علیک یا امیر المامین حضرت عمر سلام کہنے بندہ گھ گیا تے ملتا تے ترنیا تے اتر آیا محاق فرماؤ جی غلطی ہوئی یہ سوئے دم ہوگئے حضرت عمر فرماؤ دینا تو اپنی گل جاری دا کہتے اندر کوئی بات نہیں حضرت عمر رضی اللہ و تعالی خود چلتا تھا پیدل اور غلام سواری غلام تھا سواری پر حضرت عمر جیسا ہم نے کوئی حکمران ہی دیکھا حضرت عمر رضی اللہ و تعالی حضرت عیشہ اور حفظہ نے مشورہ دیتا عمر جی اپنی معاشر تبدیل کر لو اسلام دیا سار عدد بڑیاں دور تک پھیل گئی بڑے بڑے لوگ بادشام دے بڑے بڑے صدیر اندے نے حالت دیکھو تو آڈی کیوں ہی اندری کدھر اٹاکیاں لگیاں ہوئے سیدھا کپڑے پائے ہوئے اور اتنا اتنا رین سین ایسا ایمہ جناب تھلے درخت تھلے ایمہ سر دے تھلے بان راکے ہوتھے ہی ستے اندے ہو حمیر محمد یہ تھوڑا جا لباس اچھا کر لو کوئی بین تھوڑا اچھا کر لو حضرت عمر رضی اللہ وطال فرما دے نبی دی و بیوی افسوس تو آڈے تھے جی تسی میں نیو جی بات کر دیا ہو حالانکہ اے شاہ تین وہ وقت بھول گیا ہے جد ایک کوئی چادر کا رندر ہویا کر دی سی او نئی اوڑ نا بنایا کر دے سو او سیک کے چادر نبجھو 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 ہفسانو کہنے لگے ہفسا بیٹی کیا ہو وقت بھول گئی اللہ دی نبی دا ایک دن پستر دورہ کر کے بچھا دی تاسی اللہ دی نبی فرما آسی افسا تیرے نرم پستر ری میں نو صبح نماز تو لیٹ کر چھڑی نماز تو غفل کر چھڑی آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی لوگو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آخری مرتبہ دمی شکر دے دورے تو واپس آرینے کا خیمہ نہ تر آیا اپنی سواری تو نیچے اترے اجازت لے کہ اس اللہ اکبر کیندے نے اجازت لئی دیکھ ہے حضرت عمر فرمان دے بی بی عمر دا پتا ہوئے دا سات کیندے زیادہ تنی میں جان دی ان دنوں دوشق دے دورے تشریف لائے ہوئے ساتھ کھلیاں کچھریہ لگا دے رہنے نوگاندیا شکایع سن دے رہنے انہا دائزالہ ہوئے امیر المومنی ادھے کل سی آئی ڈی ہے اطلاع پہنچی ہوئی کیسا دور سی کیمیں امیر نال تعلق سی امیر اللہ غارت کرے عمر اکھان نال تڑپنیاں ایک دانہ میرے تک نہیں گھلایا حضرت عمر کم گئے امیر امیر مومنی ان تک اپنی پوکھدی تلاب ہو جائیے ماں کہ دیئے جڑا میری پوکھدی خبر نہیں رکھ سا دا انہوں خلافت تو دس بردار ہو جانا جانا حضرت عمر روپ ہے ہاتھ سجوڑ کے پڑھڑی امیر سامنے کھڑے خوش آدھے رکھنے امیر تیرا مجرم مران اللہ غاز دے معاف کردے میں شکیت موقع نہیں دے آنگا سال مکن تو پہلے دو چار مہینے راشن پورے سال دا گھر گلا دتا کرانگا ماں جے خموش حضرت عمر جل رضی نال پوری ماں دے قدم پکڑ دے روک دے اممہ اللہ دے دربار اندر تیرے سوال دا جواب نہیں دتا جانا ہنجی اممہ جی معاف کریں گی دے جا مانگا ورنہ اتھے سال پورے گھر لگا ماندی آپ جو آنس نکلے نال کہندی جاؤ تو انہوں معاف گھر چھوڑی نال کہندی ہاں یہ خوچے بندے نوئے میر المومنیر ہونا چاہیے بیمار ہوگئے حکمانے حطب حضرت عمر مسجد چلے گئے پرے مجمع جا کہندی لوگو میرے واسطے شہد تجویز کیتا گیا اگر اجازت تو وید میں تھوڑا جا شہد بیت المال تو لے لوں وا وا عمر وا عمر قربان جام تیری عظمت تیری شہادت عمر رضی اللہ تعالی ایو جناب فیرو کہندہ مغیرہ زیادہ ٹیکس لیندہ حضرت عمر فرما دے کتنا کہندہ دو ٹکے ٹیکس لیندہ مغیرہ تو اڑا گورنر کہن لگے کم کی بڑا ہی کام کرنا چکیاں بنانا چیز آئے ہوجیاں بنانا فرمان لگے حضرت عمر نے کیا پھر کوئی زیادہ ٹیکس نہیں تیرے کام دل حضرت ٹیکس کوئی نہیں زیادہ کہدہ میرے تولابا نصاف ہی نصاف رکھے پہنے ہر پاس نصاف نہیں تیرے واسطے نہیں تینار چکی دی گال کی حضرت عمر نے کہا چکی بیت المال واسطے چاہی دی انہیں کہا چکی یہ ہو جی بڑا مانگا دنیا یاد رکھے حضرت عمر فرمان لگے میں تمکی دے گئے بھر چھپ گیا صبح دی نماز پڑھان لگے شروع کی تی بار نکلیا انہیں چھپے انہیں خنجر مار کے حضرت عمر گر گئے عبد رحمان ابن ایب نماز تے کیتا جلدی نال پکڑ گئے اور اے بندہ سفہ چیردہ نکل دا پکڑے آگیا پھل آخر خود کوشی کر دی وہ مر گیا دفعہ مردود ہو گیا اور انہیں دے بڑے انہیں دے منن آلے کیوں حضرت عمر دے قاتل دے مزار بڑھائی پھر دینے انہوں رحمان چھڑے آئے بار کیب حضرت عمر رضی اللہ خوط اللہ انفرما دیر بیٹا عبداللہ جاؤ امی کو اجازت لے کے آؤ اگر میں دنیا تو چلا جاما پھو تو جاما پیارے نبی دے نال لیٹ نے جگہ دے دے حضرت عشاء فرما دیا جگہ تھے میں اپنے وات رکھی ہوئی تھی ایک نمر جیسا سمی کوئی نہیں عمر دا سانی کوئی نہیں میں ترجی دنیا اپنی جگہ عمر وات بکف گر نیا حضرت عمر شہید ہوگئے انہ اللہ وانہ علیہ راجی تقاضہ ہے کہ دنیا میں شان حق حبیدہ ہو عرب کے ریب زاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوہ تو عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو حجید عزم ساوہ تو عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برد تجلہ پھر اوق پر آشکار ہو نہ استحصال کیسر ہو نہ استبداد کسرا ہو عرب کے ریب زاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو پھر میں کیوں نہ کھا کہ ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر آقا میرے صدیق بھی آقا میرے عثمان بھی ایک طرف مولا علی ہے ایک طرف مولا عمر صدیق و فاروق کا انکار جو سرعام کرتے ہیں نہ دنیا میں سکول نا نا قبر میں آرام کرتے ہیں وا انتقام رب کی شان تو دیکھو خود کو پیٹنے کا خود احتمام کرتے ہیں خود کو خود مارنے کا عذاب نمرود کو تھا خود کو خود مارنے کا عذاب نمرود کو تھا منکری نے صحابہ سنت نمرود کا اتمام کرتے گئے پھر میں کیونکہ اگر کھلا گوا نبوت کا در ہوتا تاج نبوت ہی نہیں کسار ہوتا اگر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا تاج نبوت نہیں کسار ہوتا فرمان مصطفیق کے میرے بعد ہوتا کوئی مبی تو پیارا عمر ہوتا حانک اللہ محمد